ہلو گوڈ مارننگ ایبری بڈی آج کی یہ ویڈیو ان لوگ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو کہ سائٹ ایکسپوئیر چاہتے ہیں فریش انجینئرز ہیں جن کو سائٹ کا نہیں پتا آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا کہ رینی سیزن کے بعد میرے اس پروجیٹ کے اوپر کیا حالات ہیں اور پروجیٹ پلاننگ کنٹرول کے حوالے سے کس طرح سے آپ احتیاطی تدابیر یا پرکوشنری میئرمنٹس لے سکتے ہیں بہت سری چیزیں آج ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ موسم چیک کریں میرے رائٹ سائیڈ کے اوپر اور اب چیک کریں لیفٹ سائیڈ کے اوپر اس سے پہلے کہ آج کی اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جائیں تاکہ آئندہ بھی اگر انجیورنگ یا انجیورنگ کیریئر سکلز کے بارے میں کوئی ویڈیو آپ کو دیکھنی ہو تو وہ آپ کو بروقت پہنچ سکے اچھا جی یہ ہم نے تھوڑا سا فاسٹ ٹریک پہ چلا دیا تاکہ کم ٹائم کے اندر زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ کو دکھائی جائیں میرے لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو ڈمپنگ میٹریل نظر آ رہا ہوگا اور اچھا بات کرتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر کہ جب آپ پلاننگ کرتے ہیں تو آپ نے یہ چیزیں کنسیڈر کرنی ہوتی ہیں کیونکہ جس طرح سے آپ کے پروجیکٹ پہ کچھ ایکسٹرا کاؤسٹ رکھی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کل کو یہ مسئلہ ہو جائے تو ہمیں اگر کاؤسٹ کی ضرورت پڑے تو ہم اپنی اس کنٹیجنسی کاؤسٹ میں سے کچھ پیسے لگا سکتے ہیں بلکل اسی طریقے سے اگر آپ کا ایک سال کا پروجیکٹ ہے تو دس پرسنڈ ڈیوریشن اس کا زیادہ رکھا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ کو اپنے کنٹری آپ کے لوکل ایریا کے حساب سے پتا ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ پاکستان کی بات کی جائے تو مونسون کا سیزن دو مہینے چلے گا اور بارشوں کے ورہ سے کام نہیں ہو پائے گا کیونکہ پانی کھڑا ہے ہر طرف مڈی کنڈیشنز ہیں اور اس ٹائم کے اندر آپ کوئی بھی کام کریں گے آپ کو ریکوائرڈ ریزلٹ نہیں مل سکتے کیونکہ یہاں پہ ارتفق چل رہا ہے اب پروجیکٹ مینجمنٹ آپ کو یہ بھی ریکمینڈ کرتی ہے کہ آپ جب کام کو لے کے چلیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو پروجیکٹ اورینٹڈ کام ہے وہ اس ٹائم لائن کے اندر جیسے مونسون رینی سیزن ہے اس ٹائم کے اندر وہ کام نہیں کیا جا سکتا تو اس سے پہلے اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ کس لیول پر کرنا ہے تاکہ اس طرح کے سیزنل چینجز جو ہیں وہ آپ کے ورک ڈن کو یہ نہ ہو کہ وہ دوبارہ کام کرنا فڑ جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے لیفٹ شائٹ پہ یہ رنوے اوپر مشنری بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھی اس طرح کی جو ہیپننگز ہوتی ہیں جو انفورسین سرکمسٹانسز ہوتے ہیں وہ نہ انسان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو فورس مجور کہا جاتا ہے ایکٹ آف گارڈ اب کانٹریکٹ کے زمرے میں دیکھا جائے گا کہ اگر آپ کے پروجیکٹ کے اوپر اگر آپ کا پروجیکٹ ڈلے ہو رہا ہے اگر آپ کا پروجیکٹ دو مہینے مانسون چلے گی آپ کا کام رکا رہے گا تو پروجیکٹ سے پہلے یعنی کہ پلاننگ سے پہلے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کی یہ ساری چیزیں کیٹر کی جاتی ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی جو ایسٹیمیشن ہے وہ کمپلیٹلی اس چیز کو میٹ کر رہی ہے کہ نہیں تو پھر آپ کے پروجیکٹ کے کمپلیشن ڈیٹ کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے ہو سکتا ہے آپ کا ایک پروجیکٹ تھا وہ اس طرح کی بیڈ رینی سیزن کی وجہ سے بہت سارے ڈیلیوریبلز کے اندر ڈبل جاب کرنی پڑے اور آپ کا پروجیکٹ ایک سال کے اندر کمپلیٹ ہونا تھا وہ کمپلیشن ڈیٹ کے اوپر آپ کو اب کمپرومائز کرنا پڑے آپ اس کو تین مہینے اور چلانا پڑے تو ڈیلے انالیسز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ چیزیں ب آپ کو بتا رہا ہوں تو فورس مجور کیڈگری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کنسٹرکشن پروجیکٹ کی کاسٹ جو ہے وہ آپ کے کانٹریکٹ کے مطابق کنٹریکٹر کی ذمہ داری نہیں ہوتی اور اس کو ہم کہتے ہیں کمپینسیبل اند ایکسکیوزیبل ڈیلے اب یہ دیکھیں بارش کی وجہ سے یہ ہمارے سامنے یہ کچھ لیئرز پڑی ہوئی ہیں رنوے کی اور اس کو تھوڑا سا ادھر سے دیکھیں گے تو آپ کو کافی ہائٹیڈ ایریا بھی نظر آئے گا اس سے پہلے جو کام ہو رہا تھا تو اپنے یعنی کہ دوبارہ سے پھر ان چیزوں کو جب آپ اپنے پروجیکٹ کے پلان کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ کوشن پوچھتے ہیں کہ سارے ان کنڈیشنز کو کیسے کرنا ہے بہت سارے لوگ جونئر پلاننگ انجینئرز ہوتے ہیں ان کے ذہن میں کلائرٹی نہیں ہوتی تو آپ نے اپنے پروجیکٹ کو اپ ڈیٹ کرتے ہوئے اس طرح کی چیزوں کو ڈلے ایونٹ کے طور پر انکارپریٹ کرنا ہوتا ہے اپنی بیس لائن کے اندر اور یہ پ اپنی بیس لائن جس کے اندر آپ نے دیکھا اچھا جی کام اس طریقے سے چلے گا لیکن اس طرح کے فورس میں جو اور چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر آپ نے اس کو ڈلے ایونٹ کے طور پر ایک ایکٹیوٹی کے طور پر اپنے پروجیکٹ پلان بیس لائن کے اندر انکارپریٹ کر کے اس کا اپروور لینا ہوتا ہے کہ بھائی جان دیکھیں یہ میرا پروجیکٹ تھا یہ میں کام کر رہا تھا یہ رینی سیزن آگی اس رینی سیزن کی وجہ سے میرے دو مینز آیا اور آئیڈل مشنری اب دیک لیکن اس کا فائدہ ان چیزوں کو سمجھنے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہے تو آپ بڑے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں پرکیورمنٹ کروانی ہوتی ہے آپ نے اس ٹائم لائن کے اندر بہت ساری مشنری ہائر کرنی ہوتی ہے آپ نے بہت سارے یعنی کہ آپ کو پھر آئیڈیا آ جاتا ہے کہ اچھا جی میں اس ٹائم لائن کے اندر مشنری ہائر نہیں کرتا کیونکہ وہ تو مطلب ایسے ایکسٹرہ کھڑی رہ گی تو ویسے اگر آپ کے کانٹ کے اندر یہ چیزیں دی گئی ہیں تو آپ ان کو کلیم بھی کر سکتے ہیں اسی لیے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ کے پروجیٹ کے اندر اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کو آپ انکارپوریٹ کر کے کنسٹرکشن پروجیٹ کے ڈیلے کلیم کے کیسیز بھی بنا سکتے ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اب مزید اسی طرح سے اگر آپ پریکٹیکلی ان چیزوں کو سیکھنا چاہتے ہیں پلاننگ کنٹرول کیس طرح سکھی جاتی ہے فرم سکریش لیول تو ایڈوانس ل ڈیلے کلیم کیس طرح سے کیسیز بنا جاتے ہیں تو آپ میرے آنے والے سیشن کا حصہ بنے فل کورس سیکھیں اور ایکسپرٹ بن جائیں